جنا مسٹر کیلی صاحب نیو جرسی یو ایس اے آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ نے بڑا عجیب سوال پوچھا آپ نے پوچھا جو کچھ ہم نے دیکھا نہیں اس پر یقین ایمان کیوں لایا جاتا مسٹر کیلی صاحب پہلے ہوتا آپ یہ تیہ کر لیں کہ جو چیز نظر نہیں آئے اس پر یقین نہیں کیا جائے مجھے بتائیے آپ نے کیا ہوا دیکھی لیکن آپ کو یقین ہے یا نہیں کہ ہوا چل رہی معلوم ہوا کہ بعض چیزوں کا تعلق احساس سے ہے اگرچہ نظر وہ نہیں آتا اچھا یہ بتائیے آپ گاڑی میں اگر آپ جا رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی آدمی حارن بجا دے پیپ کر کے دور کیا حارن نظر آ رہا ہے کیا اس کی آواز نظر آ رہی لیکن آپ کے کان محسوس کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے حارن بجایا اور ظاہر ہے کہ امریکہ میں حارن بجانا جو ہے مسلسل پیدر پہ یہ گالی سے کچھ کم نہیں ہوتا یہ بتائیے اخبار میں جو آپ خبریں پڑھتے ہیں جیسے آپ نیو جرسی میں ہیں تو جناب آپ نے نیو یارک میں ایک حادثہ پڑھا اخبار میں کہ بلڈنگ تباہ ہو گئے جہاز نے آ کر بلڈنگوں کو تباہ کر گئے اتنے ہزار آدمی مر گئے آپ ذرا دیانت داری سے بتائیے کیا آپ نے دیکھے بغیر اس کو یقین کیا نہیں کیا کیونکہ اخبارات میں آپ نے پڑھا تو جناب مسٹر کیلی اسی طرح کی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جو بغیر دیکھے آدمی مانتا ہے اور ہم چونکہ مسلمان ہیں ہماری یہاں تو ایمان کی تعریف یہی ہے ارشاد باری طالع ہوا یؤمنون بالغیب و یقینون السلاط و مم مارزقنا ہم ینفقون یعنی اصل مسلمان وہ ہیں جو بم دیکھے ایمان رکھتے ہماری یہاں ایمان نامی اسی کہا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں خبر دیا ہے بغیر کسی چونچرہ کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں اس لیے کہ نبوت کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں عقل کا خیرت کا علم اور فضل کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے اس لیے ہم اس یقین کو ایمان کا نام دیتے ہیں